السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدین آج ہے سات اکٹوبر دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا لبیخ یا اقصاب نظر کرام آج کی بڑی تباہ کن دھویں دھار خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے ستر سالوں کے بعد اسرائیل میں گھس کر فلسطین کو آزاد کروانا شروع کر دیا ہے جی ہاں ناظرین اکرام آج کی دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے اپنی زمینوں کو اپنے علاقوں کو آزاد کروانے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا اپریشن شروع کر دیا ہے اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا پر دھماکہ ہوا پڑا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر حل چل مچی ہوئی ہے کہ یہ فلسطین نے کیا کر دیا ہے آج تک کبھی اتنا بڑا حملہ نہیں ہوا آج تک کبھی اتنا بڑا اپریشن مجاہدین نے نہیں کیا جو کہ آج شروع کیا گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن اچانک اسرائیل کے درجنوں علاقے فلسطینی مسلمانوں نے چھین لیے ہیں جی ہاں ناظرین اکرام اسرائیلی شہروں میں جو اسرائیل نے مخبوضہ فلسطینی علاقوں کو اپنے شہر بنا رکھا تھا وہاں پر فلسطینی مجاہدین گھس گئے ہیں فلسطینی مسلمانوں نے اسرائیل سے اپنے علاقے آزاد کروا لیے ہیں میرے سامنے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی بڑی بڑی روپورٹس ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور آج کی اس دھوئے دھار کاروائی کی اور اس دھوئے دھار لڑائی کی میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھنے لگا ہوں یہ میرے سامنے الجزیرہ ارابک ہے دنیا کا عرب دنیا کا مانا ہوا میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے جتنا الجزیرہ نے کام کیا ہے آج کی تاریخ تک شاید ہی کسی ملک کے کسی میڈیا نے اتنا کام کیا ہو الجزیرہ کی یہ روپورٹ ہے اور لائیو اس وقت الجزیرہ ارابک جو ہے وہ لائیو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کی جنگ دکھا رہا ہے میں آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا پر یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عالمی خبروں کا اردو زبان میں مستند پلیٹ فارم ہے خبروں کی دنیا اور پچھلے کئی سالوں سے ہم مسلہ فلسطین کو اور مظلوم مسلمانوں کے مسائل کو اپنے چینلز کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتے ہیں لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل خبروں کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے خود بھی کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کریں یہاں پر آپ کو دنیا بھر کی بالخصوص عالم اسلام کی تازہ صورتحال اور خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں اب میں آپ کے سامنے روپورٹ رکھنے لگا ہوں الجزیرہ کا عنوان ہے قطائب القصام طعلن بد توفان الاخصہ کہ توفان الاخصہ کے نام سے اقصہ کے توفان کے نام سے ایک تاریخی بڑا اپریشن جو قطائب القصام ہے یہ فلسطین کی غزہ کی ایک جہادی تنظیم ہے اور ان کا گروہ ہے جو حماس کے ماتحت ہے انہوں نے توفان الاخصہ کے نام سے ایک بڑا اپریشن شروع کر دیا ہے روپورٹ کے مطابق کہ اتنے زیادہ یہودی فوجی گرفتار ہوئے ہیں اتنے زیادہ اسرائیلی قتل ہوئے ہیں کہ ابھی تک ان کی شمار یا ان کی گنتی کرنا بھی ناممکن ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے ہیں روپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے تاریخ میں پہلی مرتبہ توفان الاخصہ کے نام سے اسرائیل کے خلاف اپریشن شروع کیا گیا ہے اور رات گئے یعنی یہ پچھلے چار پانچ گھنٹے پہلے کی یہ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں رات گئے کوئی پانچ ہزار سے زائد جو میزائلز ہیں وہ اسرائیل پر داغے گئے ہیں غزہ کی سرزمین سے غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے بیس سے تیس لاکھ کے درمیان یہاں کی عبادی ہے اور یہ سمندری پٹی ہے صرف فلسطین کے دو حصے بچے ہوئے ہیں ایک ویسٹ بینک ہے ایک غزہ ہے درمیان میں اسرائیل ہے اور اسرائیل کے بارے میں فلسطینوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری زمینوں پر قبضہ کرتی ہے بہرحال اب اسرائیلی اخبارات کیا لکھتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ میرے سامنے ویسے پانچ ہزار میزائلز داغے گئے ہیں لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا صحیفہ یدیوت اہرانوت یدیوت اہرانوت ایک اسرائیل کا اخبار ہے اس نے لکھا اطلاق اکثر من الف ساروخ منذ سباح اليوم من قطاع غزہ کہ آج صبح سے لے کر اب تک کوئی ایک ہزار سے زائد میزائل مجاہدین نے اسرائیل پر داغے ہیں یہ اسرائیلی اخبار لکھتے ہیں اسی طرح سے مستشفہ سروکہ فی بیر السبع بیر السبع ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر جو ہسپیٹل ہے اس نے کہا استقبلنا اکثر من ثمانین مصابن حتی اللحظہ کہ اب تک بیر السبع میں کوئی اسی سے زائدے جو زخمی ہیں وہ لائے گئے ہیں ہسپیٹل میں اب ایک اور خبر ہے حیط البثل اسرائیلی اسرائیل کا جو میریہ ہے وہ کیا کیا رہا ہے المسلحون تسللوا الہ اسرائیل من الجوو والبحر والبری والبحر کہ فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل میں زمین سے فضا سے اور سمندر سے حملے کر دیئے ہیں اور اسرائیل اس وقت تباہ ہو کر رہ گیا ہے یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے اسی طرح سے وسائل اعلام اسرائیلی اسرائیلی ذرائع بلاق پر یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ العشرات من مقاتل حماس لا يزالون اتجولون فی شوارع المستوطنات کہ سیکڑوں کی تعداد میں حماس کے مجاہدین وہ اسرائیلی یہودی عبادکاریوں میں گھوسے ہوئے ہیں وہاں پر گھوم پھر رہے ہیں یعنی وہ بستیاں جو مسلمانوں سے چھینی گئی تھی یہودیوں کے لئے بسائی گئی تھی وہاں پر بے شمار جو مجاہدین ہیں حماس کے جنگجو ہیں وہاں پر گھوسے ہوئے ہیں ایک اور صحیفہ معاریف الاسرائیلی یہ اسرائیل کا اخبار ہے معارف جس میں کہا گیا ہے کہ کہ یہ جو آج ہوا ہے آج تک حماس نے اس سے پہلے کوئی اتنی بڑی تباکن لڑائی نہیں کی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ہیرٹیز اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے میڈے نیٹورک ہے اس نے پولیس کے حوالے سے روپورٹ کیا کہ پولیس کے اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں انہوں نے یہودیوں کے گھروں پر قبضہ کر لیے ہیں اور یہودیوں کے گھروں پر قبضہ کر کے ان کو حصار بنا کر وہ لڑائی کر رہے ہیں یہ ہیرٹیز اسرائیل کی روپورٹ ہے ہیرٹیز اسرائیل کے اخبار کی اب الخارجیت الاسرائیلیہ وزارت خارجہ اسرائیل نے روپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل تحت الحجوم وَسَنَفْعَلْ كُلُّ شَيْءٍ لِحِمَایَةِ أَنفُسِنَا کہ اسرائیل اس وقت بڑے حملے کی زد میں آ چکے ہیں اور ہم اپنی حفاظت کے لیے وہ کام کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے یعنی اب اگلے لمحے میں کوئی تباکن بمباری بھی غزہ پر اسرائیل کرنے جا رہا ہے دوسری طرف بیانات ملاحیہ یہ جو وہاں پر ایوییشن کے بیانات ہیں یعنی اب ایوییشن کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ تاتل فی حرکت الملاحت الجویہ بی مطار بن غوریون نتیجہ تل حجوم اللہ تتاردد لہ اسرائیل کہ جو بن غوریون ائرپورٹ ہے تل عبیب کا اسرائیل کا سب سے بڑا ائرپورٹ ہے کہ اس ائرپورٹ پر بھی حملے ہوئے ہیں اور اس ائرپورٹ پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل کا سب سے بڑا جو ائرپورٹ ہے وہ آمد و رفت کے لیے یعنی فلائٹس اپریشن وہاں پر موطل ہو گیا ہے جہازوں کی عام دورفت موطل ہو گئی ہے یہودی بھاگ رہے ہیں چیخ رہے ہیں ان کی عورتیں وہ ننگے جسم بھاگ رہی ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے ہم تو سوئے تھے اسرائیل میں لیکن اب ہم پہنچے ہوئے ہیں غزہ میں اسرائیل کی فوج کے درجنوں نہیں سیکڑوں فوجی قیدی بن گئے ہیں مجاہدین نے انہیں قید کر لیا ہے اور انہیں پکڑ پکڑ کر غزہ میں لے گئے ہیں کہ جب تک ہمارے فلسطینی مسلمانوں قیدیوں کو رہانہ ہی کیا جائے گا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اب اسرائیل کا ایک بڑا میڈیا نیٹورک ہے اسرائیل تھرٹین کے نام سے یہ ان کا ٹی وی چینل ہے القناة 13 اسرائیلیا اس میں لکھا گیا ہے کہ مجلس الوزراء المسغل ان السیاستیتی والامنیتی اجتمیعو فی الواحدہ کہ وزارت دفاع میں اسرائیلی فوج کا ایک بڑا اجلاس چل رہا ہے جس میں اس وقت فلسطین کے مجاہدین سے لڑائی کے لیے اور ان سے مقابلے کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے پھر اسی طرح سے کہا جا رہا ہے الاداعت الاسرائیلیا اسرائیلی ریڈیو ٹیلی ویشن ریڈیو سٹیشن سے کیا اعلانات ہو رہے ہیں قتلہ و مسابون بے اعداد کبیرہ فی صفوف الاسرائیلیین کہ بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کی صفوں میں لوگ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں اسی طرح سے الاداعت العمریہ المسلحون وصلوا الى مناطق وبلدات تجاوزت غلاف غزہ کہ غزہ کے آس پاس جتنی یہودی عبادکاریاں تھی وہاں پر جو فلسطینی غزہ کے مسلمان مجاہدین ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں سرائی القدس یہ فلسطینیوں کا ایک جہادی دستہ ہے جس نے کہا ہے کہ مقاتلون اسرائیل کی خلاف لڑنے والی جو مضاحمتی تنظیمیں ہیں ان کے مختلف نام ہیں جیسے کہ حماس ہے پھر کتائب القسام ہے پھر حرکت الجہاد الاسلامی ہے سرائی القدس ہے یہ مختلف نام ہیں وہاں کے تو اب یہ کہا گیا ہے کہ جو کتائب القسام نے توفان الاخصہ کے نام سے جو آپریشن شروع کیے ہیں اس میں سرائی القدس کے جو مجاہدین اور جنگجو ہیں وہ کتفن الى کتفن کہ کندے سے کندہ ملا کر وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ جب تک کامیابی نہیں ہوتی ہے ہم پیچھے نہیں آٹیں گے ہم ساری مضاحمتی تنظیمیں ایک ساتھ ہیں اسی طرح سے جو مراسل الجزیرہ ہیں مراسل الجزیرہ یعنی الجزیرہ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیلی جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی غزہ میں بمباری کر رہے ہیں تو بھارا لازون اکام طویل تفصیلات ہیں میں ان کا صرف خلاصہ یہ جو چند بڑی بڑی خبریں تھی یہ اب تک کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا کہ کتنی اسرائیلی یہودی بستیاں فلسطینی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکی ہیں تقریباً دو درجن سے زائد ہے اب تک جو اسرائیلی یہودی بستیاں تھی وہ مسلمانوں نے چھین لی ہیں یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انیس سو اٹالیس میں اسرائیل نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے بطور ایک سٹیٹ کے ایک ملک کے قیام کا اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ ہماری زمینیں ہیں اور انیس سو اٹالیس میں جو اسرائیل تھا وہ بہت چھوٹا تھا اگر آپ میپ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا بڑا مشہور میپ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا تو آج جو اسرائیل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ فلسطین اتنا سا رہ گیا ہے دنیا کا ہر ملک یہ مانتا ہے دنیا کا ہر شخص یہ مانتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے جو اپنا ملک ہے وہ بنا رکھا ہے اور پچھلے ستر سالوں میں جو فلسطینی مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد دس لاکھ سے زائد ہے شہید اور زخمیوں کی اور قیدیوں کی اور جو لوگ اپنے گھروں سے بے گر ہوئے ہیں ان کی تعداد تو لاکھوں میں ہیں مسلمانوں کے لیے فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہانہ یہ کتنا عذیتناک ہے آج اگر اسرائیلیوں کا یہ حشر ہو رہا ہے تو اس سے پہلے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ بھی تو آپ دیکھیں روزانہ فلسطینی مسلمان ماں کے گھروں کو گودوں کو اجاڑا جاتا ہے روزانہ فلسطینی مسلمانوں کے چیتھڑے اڑائے جاتے ہیں ان کے گھروں کو بم لگا کر اڑا دیا جاتا ہے اور اس وقت بھی اسرائیلی جیلوں میں کوئی بیس ہزار سے زائد فلسطینی مسلمان قید ہیں جو ایک سال سے نہیں بیس بیس تیس تیس سال سے قید ہیں تو جو ظلم ہوا ہے ستر سالوں میں اس ظلم کے مقابلے میں یہ فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے رد عمل تو کچھ بھی نہیں ہے بہرحال اب ایک بڑی لڑائی ایک بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ظالم کو ایک نہ ایک دن سزا ضرور ملتی ہے ظالم چاہے کوئی بھی ہو مظلوموں کو انصاف ملتا ہے اور یہ بات آج واضح ہو گئی ہے کہ فلسطینی مسلمان چاہے تھوڑے ہوں چاہے وہ تعداد میں کم ہوں چاہے ان کے پاس اسلحہ نہ ہو چاہے پوری دنیا ان کے خلاف ہو جائے لیکن وہ اپنے ازادی کے لیے ہر طرح کی کاروائی کرنے کو تیار ہے مسجد اقصہ جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے میراج کے موقع پر تشریف لے کر گئے وہ مسجد اقصہ پچھلے تین چار دنوں میں مسجد اقصہ میں ہزاروں یہودی گھسے ہیں مسلمان عورتوں کو پکڑ پکڑ کر نوچ نوچ کر ان کو باہر گسیڑ گسیڑ کر پھینکا گیا ہے ان کی جگہ پر وہاں پر یہودی عورتوں کو مسلح پروٹوکول کے ذریعے سے لائے گیا ہے مسجد اقصہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کیے گئے ہیں تو اس کا ردعمل تو آنا ہے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بڑا سنہرہ موقع ہے کہ وہ فلسطین کی ازادی کے لیے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہم آپ کو فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال آگاہ کرتے رہیں گے فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال اور لڑائی کے حوالے سے آپ کو لمحہ و لمحہ تفصیلات دیتے رہیں گے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لاس بھی سبسکرائب کر لیں آپ کو اگلے ویلوگ میں بتائیں گے کہ کیا جو فلسطین کے مسلمانوں نے یہ لڑائی شروع کی ہے اس میں افغان طالبان کا افغانستان کے جنگ جوہوں کو بھی کوئی کردار ہے کیونکہ اسرائیل نے کہتا رہا ہے کہ طالبان سے ہمیں بڑا خطرہ ہے طالبان کے پاس جو اسلاحہ تھا وہ ملا ہے فلسطینی مجاہدین کو اس میں کیا حقیقت ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اسی طرح سے جو اسرائیل نے طالبان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا کہ طالبان کے مخالفین کی مدد کرنے کا اعلان کیا تھا احمد مسود کا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے ویلوگ اسی حوالے سے آپ کے سامنے آئے گا آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اس کے ساتھ جڑے رہیں اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ